بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورئرز کیسے آپ لوگ ہمیں کو رے گاڑا کرکتے ہیں فروردکار کا بلہ کرنے کا آج میں منہاری مستدار پھلی چٹنیاں آپ کو باتا ہے سردیاں سردیوں میں تو یہ چٹنی حقیقے لگے گی آپ کو آپ جو ہے اس کو چلی کے ساتھ بیں کھا سکتے ہیں سادے چاوال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آج کل موسم بہت پیارا سردیوں کا تو پرانٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دل کرتا نا پرانٹھے بنا کے کھائیں صبح کے ڈائیم پر دبائر کے ڈائیم پر رات کے ڈائیم پر جیسے آپ کو دل کریں اس کے ساتھ بھی اسی کے ساتھ بھی یہ چڑنی ہی کھا سکتے ہیں اور یہ بہت لذیذ بہت مزیگی بنتی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں چڑنی کون کسی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہوں گی یہ ہے جی چماٹر، ہرادنیا، زیرہ اور لسن بس اور نمک خاص بے محمد جو نمک ہوتا ہے اس کے بغیر طور پر کھانا تیار ہی نہیں ہوتا مزیگا نہیں لگتا تو بس چلے جی پھر میں نے سنچا آنے کا چلو کیونکہ مجھے چٹنی ہی ہمارے گھر پر روز بنتی ہے تو آج ختم ہوئی تھی میں نے کہا چلو میں بناتی بھی اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کرتی ہوں کہ ایسی چٹنی آپ لوگوں نے کبھی کھائی نہیں ہوگی بہت مزیدار ملک بھی بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو نا آپ کو کیا کرنا پڑے گا اچھا گلنڈر جو نا وہ میرا خراب ہو گیا تھا تو پھر میں نے جو نا سوچا کہ چلو بھی کوٹی بھی جو نا چٹو میں بنائیں جائے تو میں ہم جو نا کوٹ کے بناؤں گی اور چٹو پٹے میں نا تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے آپ کو چٹنی کیا سپنا پر میں roulette گئی ہوں کیونکہ اوپر یہ بیٹھ کر میں اس کو پک نہیں سکتی%, یہ میں نے اسے رکھ دیا ہے یہ کہ اپنا چٹو پٹا اور اس کو دھو لیا دھو گیا اب جو میں نے اسپ میں دھو چیزیں آپ کو دکھا دیدھی اب جا آپ کو دھو لیا جو那ے جو اب میں رہا دھنیا اس کو دھو لیا ہے اور تمائٹر کو دھو لیا ہے تو اب میں کیا کروں گا رہا دھنیا اور زیرا اور لسن اس کو ہم نے اس میں پوٹنا ہے بسم اللہ Ai رखوانے رہی یہاں کیا زیرا اور لسن اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی اور دینا ہے اور ایک اور چیز ہے اس میں اپنی آٹ کرنی ہے ابھی اور ابھی جو یہ ٹوماٹر ہیں ان کو بھی میں بتاتی ہوں کیا ڈالیں کسنا سے یہ اس کے اندر ایڈ ہوگا چیز اور تھی نا یہ دیکھیں یہ ہے کوٹی بھی مرچے اگر آپ کے گھر میں سابود مرچے تو وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے گھر پہ جو رہا کہ سابود مرچے نہیں ہیں تو کوٹی بھی مرچے رکھی گی تھی تو اسی سے میں اٹ کر دوں میجھے طرح فاجل کریں اسے آپ اس کو اٹ کر لی جائے گا بسم اللہ بس زیادہ نہیں اٹ کریں گے ٹھیک ہے بس ہم نے کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کوٹ رہی ہوں اور میرے بال جو نا ہی آکھوں کے آگے آ رہے ہیں کام کرتے ہیں چلیں اس کو ہم نے اچھے طرح سے اس کو کوٹ کے چکنی جو نا یہ نا اگر میں اس پہ بناوں گی نا گرانڈر میں تو اس کو ضائق نہیں آئے گا اس وجہ سے میں اس پہ بنا رہا ہوں اگر آپ کے گھر پہ سیل ہے تو اس پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں پہ میں نے جنا چھلا کرنا اس نے چھٹنی کا چٹنے سے ٹھیک ہے اگر آپ کچھے ڈال دیں گے تو کبھی اس کا سواد نہیں آئے گا بس اس کو جلا سارے چھکے سمیتھ چٹنی میں ڈال دیں گے بس کوٹ لیں گے بس کوٹ لیں گے اندر سے یہ ٹوماڈر کا پکنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلے اس کو پکنے دیتے ہیں اور میں لیتی چھوٹا سفریک یہاں پر ٹوماڈر جو ہے یہ میں نے جلا لیے ہیں ٹھیک ہے اب جل گئے ہیں اور دیکھیں اس میں زباب بھی لیکن رہی ہے تو ابھی چٹو بٹے میں جو میں نے پیس لی تھی نا چٹنی یہ لکائے کے سمجھ آدھ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں اس کو پیس لوں گی اگر آپ چمچے کے ساتھ اگر پیسنا چاہے تو اس کو پیس لی جگہ لے جیو مجھے عادت نہیں ہے تو ہاتھ کا جو ذائقہ ہوتا نا وہی بڑا مسکل لگتا ہے تو میں اسنا سے اس کو پیس ہوں گی ابھی گرم بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے چلے ابھی چٹنی جو نا یہ جو پیس سی بھی دیساری اس مٹھا دیں چلے بے چٹنے بائے یہ ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور سادھی روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں پراثے کے ساتھ بہت اچھ رکھتے ہیں اگر آپ یہ گھر میں یہ لیمبو ہے تو لیمبو بھی اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹا پسل ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم نے ٹوماٹر اس میں ڈاپ دی ہیں کہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس گئے یہ جی اور سارا کچھ میں نے اس میں ٹوماٹر جو نا اس کا بڑا ذائقہ آتا ہے اور ایمبو اگر اس میں ڈال دیں گے تو آج کلپت ہے کیا کہ بچے جو نا وہ کھٹا نہیں پسند کر رہے گی گلے آ رہے ہیں میرے بچوں کے اس میں جسے نا میں نے جو نا پھر میں نے کہا چلو بچے مانگ رہے تھے یہ چٹنی مانے گا اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں کھٹا تو پھر یہ دیکھیں جی چٹنی ہوگا یہ دیکھیں چٹنی ہوگا یہ دیکھیں چھیک ہے اب میں ہینڈ واش چھو نا وہ کرلوں اس لیے کہ یہ اتنی مزے کی لیل جی نا بس ابھی میں نے کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے نا میرے بچے نا بڑے چٹونے ہیں سیدھی سی بات ہے میرے بچے کھاتے ہیں چٹونی چیزیں چٹپڑی چیزیں آئے دن مجھے کوئی نہ بتاتی رہت نہیں کہ یہ بنا رہو کبھی وہ بنا لوں میں نے یہ بنا رہی بچے بات ہے ٹھیک ہے جی آج کی ریسپی جو رہی تھی اور بنائی چٹنی آپ لوگ کو پسند آئے گی ٹھیک ہے جی اب بہت سارا خیال رکھیں گے ڈھر سارا خیال کے کھائیں پی ہم آج کریں گے پھر مل جائیں گے نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا